سلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکم واسحابک یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کے ربے کعبہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں چودہ رمضان کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی تمام لا علاج بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے بے روزکاروں کو روزکار بے اولادوں کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے علاوالو آج چودہ رمضان کے دن ہاتھ کے انگلیوں پر صرف تین بار ربے کعبہ کا یہ نام پڑھ کر دیکھئے تین سیکنڈ کے اندر اندر ہر مقصد پورا ہو جائے گا ساتھویں آسمان سے نصیب چمک کر اترے گا ربے کعبہ ہر شے پہ قادر ہیں وہی رازی کے ہیں وہی مالک ہیں ہمارے پیغمبر ہمارے رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کبھی مشکل وقت آیا انہوں نے صرف رب سے رضو کیا رب سے دامن پھیلا کر مانگا آج کسی پر مشکل وقت آتا ہے وہ سب سے پہلے دنیا والوں سے مانگتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تھک ہار کر جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے رب سے نہیں مانگتا اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا اسے مل جاتا ہے ربے کعبہ ناراض ہونے کے بعد ہر شے کو چھین لیتا ہے آج جس بندے کو لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی مشکلات پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے کیونکہ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو کامیاب بنانی ہی سکتی اس لیے سب سے پہلے کامیابی کراس رب کو راسی کرنے میں ہے اللہ والو آئیے آج آپ کو رب کو راسی کرنے کا بہترین وظیفہ بھی ایک ایسا عمل جس کو تین انگلیوں پر پڑھنے سے میرا رب ایسا راسی ہوتا ہے کہ دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑھتی دوبارہ کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلانا نہیں پڑھتا رب کعبہ کبھی کسی کا مختاج نہیں بناتا پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کا رسک اور دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گا اب بدنصیب ہے وہ بندہ جو آج چودہ رمضان بد کے دن صرف تین بار رب کعبہ کے یہ نام بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ کر غیبی خزانوں سے مالہ مال نہیں ہوتا آپ میں سے جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں نیا گھر چاہتے ہیں گاڑی چاہتے ہیں دولت اور شہرت چاہتے ہیں رزق اور دولت سے مالہ مال ہونا چاہتے ہیں رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں برنا چاہتے ہیں وہ چودہ رمضان بد کے دن صرف تین بار رب کعبہ کا یہ نام پڑھ کر دیکھئے میرا رب ہر مشکل پریشانی سے نجات اتا فرمائے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی جو واقعی کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنا چاہتا ہے کہ صوبہ وظیفہ پڑھا رفتاری سے پہلے کامیابی مقدر ہو جائے وہ آج چودہ رمضان کا وظیفہ کریں کیونکہ یہ وظیفہ اتنا تیز وحدف ہے کہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ چودہ رمضان بدھ کے دن آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں باوسو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھئے مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی جلد پورا ہو جائے گا آج میں شرطیہ طور پر کہتا ہوں جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ وظیفہ پڑھے انشاءاللہ افطاری سے پہلے رشتے کی خوشکبری مل جائے گی جو لوگ رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں وہ تین بار ربے کعبہ کا یہ نام پڑھے میرا رب اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ وہ نوکری جس کے پیچھے آپ ٹھکرے کھاتے ہیں وہ جگ مارتی ہوئی خود چل کر آپ کے پاس آ جائے اگر آپ واقعی کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو اول آخر گیرہ بار درود پاک کے ساتھ ربے کعبہ کے یہ تین نام پڑھنے ہیں یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو پڑھنے ہیں تین انگلیوں پر پڑھنے ہیں ایک انگلی پر تین نشان دوسری پر تین نشان تیسری پر تین نشان اس طرح سے آپ نے یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو کو ہاتھ کی تین انگلیوں پر کل ملا کر نو بار پڑھنا ہے یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے چودہ رمضان رمضان کے اس خاص دن میں ہاتھ کی تین انگلیوں پر کل ملا کر نو بار یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑبتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں رب کعبہ ساتویں آسمان سے چھپڑ پھار کر عطا فرمائے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں تمام بندشیں تمام پریشانیاں غیبی خزانوں سے ختم ہو جائیں گی ایک بار چودہ رمضان کے دن یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو کا ایک خاص وظیفہ بتائے گے طریقے کے مطابق کر کے دیکھیں الوالو ہاتھ کی تین انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے عرشِ الہی سے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے رزق اور دولت چھوڑ جائیں کامیابیاں چھوڑ جائیں گے رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں اتنا برسیں گی اتنا برسیں گی کہ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر یہ وظیفہ پڑھ لے میرا رب بانٹنے والا بنا دے گا میرا رب غنی بنا دے گا خزانوں کا مالک بنا دے گا ایک بار رب سے تو مانگو جو بندہ یقین ایک عامل کے ساتھ چودہ رمضان کے دن صرف تین بار بتائے گے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لے گا ہر حاجت ہر مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اللہ والو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکیں اب سب سے ضروری بات جس کے بغیر وظیفہ نہ مکمل ہے وظیفہ کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے سچی توبہ سے رب راسی ہو جائے گا پھر زد کر کے مانگنا ریسک اور دولت مانگنا نیا گر گاڑی مانگنا میرا رب مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا موسیقا